استغفراللہ ان اللہ غفر الرحیم یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے ہم لوگ آپ لوگ کے سامنے موجود ہیں ڈاکٹر کاشیف اور آشی آپ لوگ کی بہت سائے دعاوں کے منتظر ہمارا سٹوری کا سیشن آپ لوگوں کیسے لگ رہا ہے آپ ٹیز اپنی کومنٹ میں اپنے اظہارات کا خیال ضرور کیا کرے ڈاکٹر صاحب کی سٹوری پر سٹریٹ اوئے چلتے ہیں ٹائم بہت زیادہ لیٹ سکا ہے اور ڈاکٹر صاحب خود نید میں ہے آدھے زیادہ لیکن بچارہ منیج کر رہا ہے اور سٹوری پوری کر رہا ہے سویک کی جی جی ڈاکٹر صاحب کیا سنائیں گے یار ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کے پانی پیا کرو بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا کرو سیدھے آت سے پانی پیا کرو تین ساس میں پانی پیا کرو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو ان سب کے پیچھے ایک وجہ ہے سائنٹیفکلی بھی وجہ ہے اور اگر دوسرے طریقے سے اسلامی طریقے سے دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی ایک وجہ ہے کہ شیطان آپ کا ساتھی بنتا ہے آپ کے کھانے پینے میں اگر آپ بسم اللہ نہ پڑھو تو اور اس میں آپ کی برکت چلی جاتی ہے بسم اللہ نہ پڑھنے سے ایک لڑکا تھا اس کی بڑی بری عادت تھی اس کا باپ جو تھا وہ پانچ وقت کا نمازی تھا اور پرہیزگار تھا تحجد گزار تھا خلاب ایک اسلامی بندہ جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح کا بندہ تھا بیٹے کی بچپن سے دو تین بری عادتیں تھیں جو یہ صحیح نہیں کر سکا ایک تو اس کا بیٹا کھڑے ہو کے پیشاپ کرتا تھا جو اسلام میں بلکل منع ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا بیٹا اپنے صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھتا تھا نہ پاکی ہاں ٹیسرا اس کا بیٹا جب پانی پیتا تھا تو وہ کھڑے ہو کے پانی پیتا تھا ٹھیک ہے کھانا کھاتا تھا تو بسم اللہ نہیں پڑتا تھا تو یہ اس بات پر اس کا باپ اس کو بہت ٹوکتا تھا کہ بیٹا ایسا ناک کیا کرو اس طرح سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹا ایک آن سے سنتا تھا دوسرے سے نکال دیتا تھا ایک بار یہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا تھا اس کو اچانک سانس میں دکھن شروع ہوئی وہیں پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گرا ہو جیے فینٹ ہو کے گر گیا ماں نے سنا ماں بھاگی باپ کو چلایا باپ آیا باپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ملکل تھنڈے پڑھیں گاڑی میں ڈالا اس کو ایمولنس میں لے گئے ہاؤسپیٹر ڈاکٹرز نے دیکھا بولا مائنر ساہ ٹیک آیا ہے اور صحیح ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹریٹمنٹ دی دو دن ہاؤسپیٹل میں رکھا اور پھر واپس گھر آ گیا عادت نہیں گئی اب ہوتا یہ تھا کہ یہ بیٹھ کے پانی جس طرح باپ کہہ رہا ہے پینا چاہتا تھا تو اس سے پیا نہیں جاتا تھا علاوہ اس سے وہ چیز چھن لی گئی جو نیکی کا ایک راستہ تھا نا اس سے ہٹا دیا بھائی تیرا کام ہی نہیں ہے اس طرف جانے لی تو غلط ہی کام کر پیش آپ کرے گا تو کھڑا ہوگی کرے گا کھانا کھائے گا تو بغیر بسم اللہ کے بہرک جب یہ ساری چیزیں ہوئی نا تو جو نیگیٹیو چیزیں تھی جو جو یوں سمجھ لو کہ جو برے جن ہوتا ہے برے اثرات ہوتا ہے بری چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہ اس کی چیزیں شیطانی چیزیں ان کو اس کی یہ عادتیں اچھی لگنا شروع ہو گئی مطلب ایکچول میں شیطان کا ساتھ ہی ہو گیا شیطان اس کے ساتھ جڑ گیا اب کیا یہ کھانا کھاتا تو اپنے باپ یا ماں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتا کھانا جب آتا یہ اٹھا کے اپنے کمرے میں چلا جاتا یہاں تک کہ جب پلیٹ واپس کرتا تو جس طرح سے چکن ہے یا مٹن ہے تو اس کی ہڈیاں بھی نہیں ہوا کرتی تھی پہلے تو ماں باپ نے نوٹ نہیں کیا کہ کیا سین ہے لیکن جب دیکھا دو چار دن کے بعد یار یہ تو پلیٹ بلکل خالی آتی ہے ایک دن پوچھا ماں نے کہ یہ تم ہڈیاں کہاں کرتا ہے پلیٹ تیری خالی آتی ہے تو اس نے وانہ بنا دیا کہ میں کھڑکی سے پھینک دیتا ہوں جانوروں کے لیے کتہ بھی لے باہر سے کھا جائیں گے یہ ہو ماں نے بھی مان لیا اس بات کو ہاں ہو سکتا ہے ایک دن کیا ہوا اس کا باپ بغیر نوک کی ہے کمرے میں گز گیا کمرے میں گز گیا کمرے میں گزا تو اس دیکھا اس کے باپ نے کھڑا ہوکے اپنے کمرے میں بیٹ کے پاس گلاس میں پیشاپ کر رہا ہے پینے والے پانے کلاس میں باپ نے دیکھا اس نے نوٹ نہیں کیا باپ اسی پیروں پہ واپس آگیا آ کے ماں کو بتایا کہ یہ سلسلہ ہے کیا کریں ماں پریشان ہو گئی ماں نے مامو کو بتایا مامو نے بولا کہ مجھے لگتا ہے ذہنی مریض ہو گیا کچھ کرنا دے کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ پہلے انہوں نے ایک سائکیٹریس سے مشورہ کیا کہ یہ یہ مسئلہ ہے تو ہم آپ کے پاس لے کے آ نہیں سکتے آپ جتنے پیسے بولو گے ہم دے دیں گے اس کو بس یہ شک نہ ہو کہ آپ سائکیٹریسٹ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائکیٹریس ان کے گھر پہ آیا اس کے ساتھ باتیں ہاتے کی ہو تو یہ تو سائکیٹریسٹ بلکل نارمل لگا کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی تو جاتے وقت اس کے باپ کو بولایا آپ یہ کام کرو اس کے روم میں چھوٹی کیمراز دو تین جگہوں پر چھپا کے لگا دوں ایسا نہ ہو کبھی سوسائٹ کر لے کوئی اور مسئلہ ہو اس کا مانیٹر آپ کیا تو موبائل میں ہو یا تو وہ ڈی وی ریکارڈ ہوتا رہے اور دوسرے دن آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکو باپ نے بولا ٹھیک ہے دو دو چکر کر لیتا ہے بیٹا گیا یونیورسٹی پیچھے باپ نے کیا کیا بندے بلا کے الگ الگ جگہوں پر دو تین کیمرہ فٹ کروا دیئے اور اپنے موبائل میں رکھ دیا یہ جیسے ہی روم میں گھوسا کیمراز نے کام کرنا بند کر دیا بند کر دیا شور دیا جب باپ کو یہ تھا کہ یار یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے کیمرا کی دوسرے دن جب باپ نے چیک کیا تو کچھ تھا ہی نہیں موبائل دیکھا تو بلینگ کچھ نہیں تھا بیٹا دوسرے دن یونیورسٹی سے واپس آیا اپنے باپ کو بولا کہ میرے روم میں کیمرہ کیوں لگوائے تو باپ نے بولا نہیں میں نے تو کیمرہ نہیں لگوائے کس نے تمہیں بولا ہے یہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے لیے جاتا ہے بولا یہ دیکھو ایک یہ لگی ہوئی ہے ایک یہ لگی ہوئی ہے اس کو ان چیزوں نے بتا دیا کہ یہ 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 تر لگی ہوئی ہے میرا باپ بڑا پشمہ ہوا کیمرہ نکالتی ہے ٹھیک ہے اب باپ نے اس کو بولا ٹھیک ہے تم ایک کام کرو تم ہمارے ساتھ روح میں سو جایا کرو تمہاری طبیت صحیح نہیں ہے اس نے بولا نہیں سب صحیح ہے ٹھیک ہے وہ جو گلاس میں پیشاب جمع کر رہا تھا نا وہ ایک بڑی بوتل لے کے اس کو فل کرتا تھا اور پانی کی جگہ وہ پینے لگا پانی اس کا پینہ بند ہو گیا اور غلازت پینہ شروع کر دیا وہ جب باپ نے نوٹ کیا یہ یونیورسٹی گیا ان کے کمرے میں گئے تو وہ بڑی بوتل انیس لیٹر والی یورین سے بھری ہوئی اور اسی سے پیتا تھا اب باپ پریشان باپ نے اپنے دوست کو بتایا دوست نے بولا یار اس پہ کوئی اثر ہے ہم کسی سے بات کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ایک بندے سے بات کیا بندہ ان کے گھر پہ آیا بولا ہاں اس کے ساتھ جو ایک نیگٹیو چیز ہے اور ابھی کے ابھی اس کی جو ہے نا اب جان چھڑو ورنہ وہ چیز آگے اس کو تنگ کرے گی تنگ کرے گی بہت اور کبھی زندگی میں کچھ کر نہیں سکے گا کامیاب نہیں ہو سکے گا بہرحال انہوں نے پڑا ہی وڑا ہی سٹارٹ کی ہارڈلی کوئی دو ہفتے گزرے ہوں گے بچے کو بخار ہوا ہاؤسپٹل لے گئے تو اسے بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا بلڈ کے کو اب جب بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا تو وہ ایسی بیماری ہے جو صحیح نہیں ہو سکتی ٹریٹمنٹ دعا سب کچھ ہوا بہرحال اس کی بہت زیادہ طبیعت پھر بگڑنے لگئے دوبارہ یہ اسی عامل کو لے آئے تو عامل نے کہا کہ بھائی اب میرے ہاتھ میں چیز نہیں ہے نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ سے دعا کرو تو اس کی ماں نے اس روم میں جا کے گڑ گڑایا وہ روئی میرے بچے کی جان چھوڑ دو تو وہ چیز جو اس کے بچے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ اس کی ماں کے سامنے آگئی اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے ہم سے معایدہ کیا تھا ہم اسے بہت آگے لے جاتے لیکن اس نے معایدہ کیا تھا کہ جو ہم کہیں گے وہ کرے گا اس نے وہ معایدہ توڑ دیا اس نے بیچ میں وہ غلازت والی ساری چیزیں سارے کام چھوڑ دیا اس لیے کہ میرا باپ پریشان ہو رہا ہے ماں پریشان ہو رہی ہے معایدہ توڑا تو اب ہم اسے چھوڑیں گے نہیں ہم اسے مار لیں گے تو اس نے بولا آپ ایک کام کرو اس کا کوئی مجھے حل بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ میرا بیٹا بچ جائے انہوں نے کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا آپ کا بیٹا ایک شرط پر بچ سکتا ہے بولا کیا بولا اس کو ڈیلی آپ زمزم کا پانی پلاؤ اب وہ ہی بتا رہا ہے کہ ہم تو ماں ہیں روتی لی آئیے ہم کچھ نہیں کر رہے لیکن اب جو اس کو بیماری لگ چکی ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اور زمزم کا پانی پلاؤ بھائی انہوں نے ادھر ادھر سے زمزم کا پانی ہاتھ کیا کچھ مانگوایا یہ کیا بچے کو بیٹے کو پلانے لگے بیٹے کی طبیعت بہتر ہونا شکریہ ایک ٹائم آیا کہ ریپورٹس بلکل نارمل ہو گئیں کہیں سے کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کو بلڈ کینسر ہوا ہے سہت مندوں کے یہ اپنے گھر آ گیا جس دن گھر آیا اس رات کو اس نے سوسائٹ کر لی اور سوسائٹ کے نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس لیے خودکشی کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے میرے باپ آپ کو بہت سفر کرنا پڑا اور جو میں نے جن چیزوں کے ساتھ معاہدہ کیا وہ چیزیں آج میرے پاس دوبارہ آئیں اور مجھے دوبارہ اس کام کرنے پر اکسایا اور میں نے دوبارہ وہ کام کیا کیونکہ میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا ورنہ میرا پورا گھر تباہ کر دیں گے تو میں اپنی مرضی سے اپنی جان دے رہا ہوں اور اس بندے نے بچے نے سوسائٹ کر لی بڑی خطرناک سٹوری یہ بھل کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا سیشن ہمیں اپنے کومنٹس پہ ضرور بتائی گا اور جتنا ہو سکے دبوچو کی سٹوریز کو دبوچو کو سپورٹ کریں ان سٹوریز کو ان کے لنکس کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ کومنٹس ضرور کر لیا کریں پتا چلیں کہ ہم لوگ کیسا کام کر رہے ہیں آپ کے کومنٹس سے ہمیں سہارا ملتا ہے ان ہی باتوں کے ساتھ ہم آپ دیکھیں آپ سے اجازت اور انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ ایک نئے پوڈکاست کے ساتھ ہمارے طرف سے ترپس آپ سوڑے ہیں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی